دوستوں جنگلی سور جنگل کے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک ہوتے ہیں یہ جانور اپنے طاقتور دانتوں کے ذریعے زمین پر گڑھا کھوتے ہیں اور پھر اسی گڑھے کا استعمال کر کے اپنی اور اپنے پریوار کے جان کی رکشہ کرتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان جنگلی سوروں کا جیون بہت ہی کٹھنائیوں سے بھرپور ہوتا ہے اور دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بات کا ثبوت دینے جا رہے ہیں دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ رومان چک ہونے جا رہا ہے تو چلیے اب ہم سیدھے چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کے طرف دوستوں یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر اب ایک نئے دن کی شروعات ہوئی ہے اور دوستوں اس نئے دن کی شروعات ہوتے ہی اس جنگل میں رہنے والے سبھی جانور اب اپنے جیون سنگھرش میں اترنے کی تیاری کرنے لگے ہیں دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک جنگل خطروں سے بھرا ہوا ستھان ہے اور یہاں پر رہنے والے سبھی جانوروں کو ہی ہر روز کسی نہ کسی نئے چنوٹی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی جانور اب اس نئے دن کے چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور دوستوں اپنے بھوک کو مٹا پانا ہی ان جنگلی جانوروں کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے یہاں پر اب ہم ایک جنگلی سور کے جھنٹ کو دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس جنگلی سور کے جھنٹ کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنگلی سور بھی موجود ہیں اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ایک جھنٹ کے اندر یوں ننھے ننھے سدستیوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہیں تو تب اس جھنٹ کے مکھیا کو اور بھی زیادہ سافدانی بڑھتنی بڑھتی ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے جنگلی سوروں کے ماں باپ اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک جنگل کے اندر اپنے بچوں کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کو ہی اٹھانی پڑتی ہیں اور یہاں پر یہ مادہ سور بھی اپنے بچوں کے لیے وہی کام کر رہی ہیں ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ مادہ سور اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈونڈ رہی ہے لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر اس مادہ سور کو اپنے بچوں کے سورکشا کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنی پڑ رہی ہیں اور ایسا کیوں اس کا جواب بھی آپ کو کچھ ہی دیر کے اندر مل جائے گا دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیپرڈ کی نظر اب اس سور کے جھنڈ کے اوپر پڑ جاتی ہے یہاں پر یہ لیپرڈ شاید اس وقت بہت ہی زیادہ بھوکا ہے اور اب یہ لیپرڈ اس سور کے جھنڈ کو اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے دوستوں یہاں پر ہم آپ کو یہ بات ایک دم ساف ساف بتا دینا چاہیں گے کہ یہ لیپرڈ شاید اس جھنڈ کے چھوٹے چھوٹے سدستیوں کو ہی اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے اور ایسا صرف اس لیے کیونکہ ایک جنگل کے اندر سب سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرنا ہی سب سے آسان بات ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہ لیپرڈ اس جھنڈ کے سب سے چھوٹے سدستیوں کو ہی اپنا شکار بنانے کی کوشش ضرور کرے گا دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ اب اس سور کے جھنڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور دوستوں ذرا اب آپ یہ دیکھئے کہ کیسے یہ لیپرڈ اس سور کے جھنڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک جھاڑیوں کے بیچ میں جا کر چھپ جاتا ہے نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اب یہ لیپرڈ صرف ایک صحیح موقع کے تلاش میں ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ اب دھیرے دھیرے اس جھنڈ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور دوستوں صرف کچھ ہی دیر کے بعد اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ آخرکار اس سور کے جھنڈ کے اوپر حملہ کر ہی دیتا ہے دوستوں وہ لیپرڈ یوں حملہ کرتے ہی اس جھنڈ کے سبھی سور اب ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں اور اسی گھبراہت کے چکر میں اب اس جھنڈ کے سبھی سور ایک دوسرے سے الگ ہو کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور دوستوں شاید یہاں پر یہ لیپرڈ بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اب اس کے لیے کسی ایک سور کو اپنا نشانہ بنا پانا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ ایک سور کو اپنا نشانہ بنا کر اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگتا ہے اور دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ اب اس اکیلے سور کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ بھی گیا ہے وہ سور اس لیپرڈ سے بچنے کے لیے ایک گرے ہوئے پیڑ کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے لیکن دوستوں جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک لیپرڈ بہت زیادہ پھرتیلا اور فلیکسبل قسم کا جانور ہوتا ہے پھر صرف اسی وجہ سے اس گرے ہوئے پیڑ کے اندر سے اس سور کو نکل پانا اس لیپرڈ کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے لیکن دوستوں یہاں پر شاید وہ اکیلہ سور بھی اب اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے اور شاید اسی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اکیلہ سور خود بخود اس گرے ہوئے پیڑ کے اندر سے باہر نکل آتا ہے دوستوں یہاں پر ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سور اصل میں ایک ننہا سا سور ہے لیکن دوستوں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آکار میں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی یہ ننہا سا سور اس لیپرڈ کو کڑی چنوٹی دینے کی کوشش کر رہا ہے ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ ننہا سا سور اس لیپرڈ کو وہ اپنے آکرمہ کنداز سے درانے کی کوشش کر رہا ہے لیپرڈ جیسے ایک ہنکھوار جانور کے سامنے یوں برتاو کرنے کے لیے بھی بہت ساحس کی ضرورت پڑتی ہیں اور اس وجہ سے یہ بات تو ایک دم پکی ہے کہ یہ ننہا سا سور بہت ہی زیادہ ساحسی ہے لیکن دوستوں آخرکار وہ لیپرڈ اس ننہے سے سور کو دربوچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو دوستوں ہمارے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک کھنکھوار لیپرڈ اچانک سے ہی اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے ایک جنگلی سور کے جھن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے وہ کھنکھوار لیپرڈ اس جھن کے ایک چھوٹے سے سدسے کو اپنا شکار بنانے میں آخرکار کامیاب بھی ہو جاتا ہے دوستوں اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر آپ لوگ یہ بات تو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایک جنگل کی اندر ان جنگلی سوروں کی حالات کتنی بکتر ہو سکتی ہیں اور اپنے روز ماررہ کی زندگی میں ان جنگلی سوروں کو کتنے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دوستوں اب ہم آپ کو جو فوٹیج دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ وشواس اور بھی زیادہ پکتہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارا یہ اگلا ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے جا رہے ہیں تو دوستوں ہمارے ساتھ اند تک ضرور بنے رہیے دوستوں سب سے پہلے تو یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مادہ سور اپنے بچوں کو ایک گڑھے کی اندر چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے ایک دم شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنرلی سور اپنے طاقتور داتوں کے ذریعے زمین پر ایک گڑھا کھوڑتے ہیں اور پھر اسی گڑھے کے اندر گھس کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی رکھوالی کرتے ہیں اور دوستوں یہاں پر ہم اس مادہ سور کو کچھ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ذرا دیکھئے کیسے یہ مادہ سور اپنے سبھی بچوں کو اب ایک ایک کر کے اس گڑھے کے اندر ڈالتی جا رہی ہیں تاکہ اس کے سبھی بچے کھنکھوار جنگلی جانوروں کے ہاتھوں سے بچ سکے لیکن دوستوں کیا اس مادہ سور کا یہ منصوبہ آخرکار پورا ہو پائے گا آئیے دیکھتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھوکھے لیپرڈ کی نظر اب اس گڑھے کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور اس گڑھے کے بہار اس مادہ سور کو دیکھنے کے بعد یہ بھوکھا لیپرڈ یہ بات بہت اچھی کرا سے سمجھ جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس مادہ سور کے بچے چھوٹے ہوئے ہیں کچھ دیکھ کے بعد اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ سور اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور دوستوں اس مادہ سور کے جاتے ہی اب یہ لیپرڈ اس گڑھے کے اندر سے اس کے بچوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ اس گڑھے کے اندر سے اس مادہ سور کے بچوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستوں ذرا دیکھئے کہ کیسے وہ چھوٹے چھوٹے سور اس لیپرڈ کو مات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ننھے ننھے سور اس کھنکھوار لیپرڈ کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لیکن دوستوں یہ لیپرڈ بھی اتنی آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ ان چھوٹے چھوٹے سوروں کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن دوستوں اتنے میں ہی اس مادہ سور کی نظر اس لیپرڈ کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور دوستوں اب وہ مادہ سور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس لیپرڈ کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ سور اس لیپرڈ کے ساتھ لڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن دوستوں اس لیپرڈ کے طاقت کے سامنے اس مادہ سور کی طاقت تھوڑی کم پڑ جاتی ہیں اس لیے اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیپرڈ اس مادہ سور کو پوری طرح سے دبوچ لیتا ہے لیکن دوستوں اس کہانی میں ایک اور پوستانہ ابھی بھی بان کی ہے کیونکہ یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شیروں کی نظر اب اس لیپرڈ کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور دوستوں اب یہ شیر اس لیپرڈ کے اوپر حملہ کر کے اس مادہ سور کو اس سے چھین لیتے ہیں یہاں پر آخرکار یہ شیر اس مادہ سور کا شکار کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو دوستوں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ تو یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ان جنگلی سوروں کا جیون چنوٹیوں سے بھرپور ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے اس ویڈیو کو یہیں پر ہی سمعبت کرتے ہیں آپ سے ہم پھر ملیں گے ہمارے اگلے ویڈیو کے ساتھ دنیواد